کھیتی بڑی کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کلیکٹر صاحب لاکھ شیطن کرنے کے بعد کہیں گلنا بازار میں آتا ہے ہیلو گائز میں نکل آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل اسٹیلا لائف اسٹائل میں سواغت کرتا ہوں تو آج میں دکھانے والا ہوں فارمنگ تو نہیں ہوگی تو آج ہم دکھائیں گے کہ فارمنگ کس طریقے سے ہوتی ہے تو آج ہم انہیں والے اپنے کھیتوں میں پانی کیونکہ گائے بہنسوں کے لئے چار اپ ہویا ہم نے چار اپ فوکس کرنا ہوں تو یہ دیکھنا اور یہ جب ہی ہم آرمین کرتے تو کنڈیسن کس طریقے سے ہو جاتی ہے اوپر سے نیچے تک دیکھو کس طریقے کی آلت ہو گئی ہے تو آپ ہی محنت لگتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے آج کا بلوگ اور کس طریقے سے کیا کیا ہوتا ہے چھو سے لے کے انتکہ پروسس دیکھتے رہنا بہت ہی مجھا آنے والا ہے ویڈیو میں تو ویڈیو کو انتک دیکھنا اب یہ جو نالی ہے یہاں سے ہماری کھیتوں میں جائے گا پانی تو ہم اس کی ساپ سپائی کر دیتے ہیں تاکہ کودا اوڑا کھیت کے اندر نہ جائے جس سے فسل میں کوئی دکت نہ ہو تو یہ انٹر ہونے والا ہے پانی جس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے وہ آگے کی سائٹ دیکھئے ابھی میں اور جون کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو پاس جا کے توکہ انٹر ہو چکا ہے ہماری کھیتوں کے اندر یہ ابھی جس 45 منٹ کے بعد ہمارے اس کھیت کے اندر آیا ہے پانی انٹر ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا ایک کھیت کا بھر چکا ہے مطلب ایک چوتھائی بھاگ بھر چکا ہے اب یہ دیکھیں بیو دیکھیں کتنا اچھا بھی بھاگ ہے چیلنج لگایا ہے کہ یہ یہاں سے لے گئی ساپ کرنے گئے کہ بیڑ اڑا کی اوپر بھر چکا ہے بھر چکا ہے بھر چکا ہے جائے تو دیکھتے کیا ہوتا چیلنج بھر چکا ہے ٹا ہے میرے تو یہاں پوھل گئی ساںس میں سے ٹا Hills ساں م 오래 گا نہیں بس ایک چیلنج دیا تاстра بھر تو ح impeachment ٹاکہ ٹاا میں جائے ساں چکا ہوں så実 کی強ی سرکتی وہ تھی ایک دیکھتے ہیں کہ ایک پیپسی ہوگی دو لیٹر والی میں تو ہی صف اللہ حسنا چلنج ہاتھ چکا ہوں تو میں ہی تو دو لیٹر کے پیپسی جو کی مرے میری کان پر پیاج کاٹ چکا ہے تو آپ کی بھائی صاف گاؤں کے لوگوں نے چیلنج مت لگا جائے گا اور یہ صاف پیاج کاٹنا ہے چاہتے چار چار دنیگم ہماری چلے گی کہ ہمیں بہت ہوگی ہے بھائی ساں گھر بھی بہت ہے تب تک آپ انجوئی کریں ہم بھی تھوڑا پی لیتے ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو ایک ڈیفرینس دیکھ جائے گا جو سیر کے لوگ ہوتے ہیں منڈل وارٹر پیتے ہیں پھر بھی بیمار پڑ جاتے ہیں اور ایک جو کسان ہوتا ہے کھیتوں کا ہی پانی پی لیتا ہے مٹی میں لگا ہوا پھر بھی وہ ایک دم ہیلتی اور سوست رہتا ہے میسا یہاں پہ ہمارا جو پانی تھا وہ کھیتوں کی جگہ ہے دوسرے کھیتوں میں جانے لگ گیا تھا جو باندھ لگایا تھا ہم نے نالی میں وہ ٹوٹ گیا تھا تو جس کے کارٹ کی ہمارے کھیتوں میں پانی بہت کم ہو گیا تب یہ یہاں پہ لگائیں گے آپ کو ایک مسائرہ دینا چاہوں ہاں کہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کوشس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ بات ایک بار آپ کی سانس سے پوچھ کے دیکھنا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اسے اناج کی کوئی قیمت نہیں ملتی ہے سب کا پیٹ بھرنے والا کبھی کبھی خود بھوکا سوتا ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں